رسول اللہ صرف رسول اللہ یہ پڑھنے گا لیکن اس پر آدمی تو ایک پرسنٹ بھولو نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اچھالنے سے کوئی بھائدہ ہے اچھالا تو آمزہ بریلوی صاحب اشری تھانوی صاحب نے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں میری تو کوئی کتاب نہیں ہے نہ یہ لکھتے نہ اس کو یہ پرنٹ کرتے نہ اس کا دفاع کرتے نہ اس کے اوپر مناظرے کرتے تو میں بھی بات نہ کرتا میری پیدایت سے بھی آلموسٹ ستر اسی سال پہلے آمزہ بریلوی صاحب نے امت کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا اچھال دیا تھا اور میری پیدایت سے نوے سال پہلے دیوبند نے امت کو دو ٹپڑے کر دیا تھا انفی بریلوی انفی دیوبندی آپ چیستی رسول اللہ تو تھانوی رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں آپ کسی بریلوی دیوبندی عالم کو کسی عوام کو بخاری مسلم کی کوئی حدیث منوا کے بتائیں قرآن کی کوئی آیت کوئی پاکے بتائیں جو اس کے قیدے کی طلاح ہوئی میرا سوال ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے چیستی رسول اللہ اصرفی رسول اللہ یہ پڑھنے کا لیکن اس پہ آدمی تو ایک پرسنٹ بھولو نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو چھلنے سے کوئی فائدہ ہے ہم نے تو اس کو پریزنٹ کیا ہے مناظرے تو انہوں نے کیا ہے جب ہم نے دعوت کا کام بھی نہیں شروع کیا تھا اس وقت کے یہ مناظرے کر رہے ہیں اچھالا تو عمزہ بریلوی صاحب اشری تھانوی صاحب نے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں میری تو کوئی کتاب نہیں ہے تو جو اصل کلپرٹ ہے وہ تو یہ لوگ ہیں نا تو چونکہ انہوں نے نہ یہ لکھتے نہ اس کو یہ پرنٹ کرتے نہ اس کا دفاع کرتے نہ اس کے اوپر مناظرے کرتے تو میں بھی بات نہ کرتا تو میں نے تو نہیں اچھالا اچھالا تو انہوں نے ہے یہ مجھ سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا بات ہے میرے بھائی ہم نے تو ویڈیوز دکھائی ہیں مناظروں کی کہ وہاں بھی اور بریلوی آپس میں مناظرہ کرتے ہیں دیوبندی اور بریلوی آپس میں مناظرہ کرتے ہیں ان میں سے کسی مناظرے کو میں نے تیع نہیں کروایا ان کی شرائط میں نے تیع نہیں کروای ان کی جگہ میں نے تیع نہیں کروای میں نے نہیں جو ہے وہ ان کے بزرگوں کا مشورہ دیا کہ ایٹین سکسٹی سکس میں انڈیا میں دیوبانگ مدرسہ بنا کے امت میں ایک فرقے کا اضافہ کر دیں ایک انڈیا کے گاؤں اور قسمے کے نام کے اوپر اور پھر آمزہ بریلوی صاحب نے نائنٹین زیرو فور میں منظور اسلام بریلی میں جو مدرسہ بنایا میری تو میرے بھائی میری پیدایش تو نائنٹین سیونٹی سیمن ہے میری پیدایش سے بھی آلموسٹ ستر اسی سال پہلے امزہ بریلوی صاحب نے امت کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا اچھال دیا تھا اور میری پیدایش سے نوے سال پہلے دیوبانگ نے امت کو دو ٹوپڑیں کر دیا تھا انفی بریلوی انفی دیوبانگ دی تو یہ تو سب کچھ میرے نے تو اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا اچھالا تو انہوں نے ہے ہم نے تو آکے مرہم رکھا ہے اور بتایا ہے امت کو کہ یہ انہوں نے کام ڈالا تھا ان لوگوں سے بچ جائیں یہ اصل میں امت کے مجرم ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان سے اٹھ گئی ہوئی ہے کیونکہ یہ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دیں ہیں تو پریکٹیکلی تو یہ سارے کا سارا مسئلہ انہوں نے خراب کیا ہوا تھا جس کا آپ کو اینڈ رزلٹ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی بریلوی دیوبانگی کو قرآن کی آیت دکھائیں یا بخاری اور مسلم کی حدیث دکھائیں وہ مانے گئی نہیں آپ چشتی رسول اللہ تو خانمی رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں آپ کسی بریلوی دیوبانگی آلم کو کسی عوام کو بخاری مسلم کی کوئی حدیث بنوا کے بتائیں قرآن کی کوئی آیت بنوا کے بتائیں جو اس کے قیدے کے خلاف ہو تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں انہیں کونسا کلمہ پڑھا گیا اگر انہیں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا گیا تو اس وقت پاکستان میں آلموسٹ بارہ کروڑ کے قریب بریلوی ہیں دس بارہ کروڑ کے قریب انڈیا میں بریلوی ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ جو بیس بائیس کروڑ بریلوی ہیں یہ قبروں کو مرے بے بزرگوں کو پکار رہے ہیں قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے بھی تم نے کونسا کلمہ پڑھا گیا بھائی کلمہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے تم لوگ کس طرف جا رہے ہو کن تعلیمات پہ جا رہے ہو تو پھر ہم نے ڈیپ ڈی کیا کہ اصل میں یہ ان صوفیاء کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کی ایسی مت ماری تھی کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھوائے تو اشریت تھانوی نے اس کو ڈیفینڈ کیا اپنی کتاب میں اسی طریقے سے آمزہ بریلوی نے ڈیفینڈ کیا پیر میرلی شاہ صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہم نے تو وہ روٹ کاؤز نیلیسز کیا کہ یہ بیماری کیا ہے میرا مقصد ان کلموں کو چھالنا نہیں تھا اچھلے تو پہلے کے ہوئے تھے میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو اتنے گرے ہوئے تھے کہ ان کلموں کا دفاع کرتے تھے لہٰذا ان سے آپ امیر اٹھا لوگے یہ قرآن ادیس کو مانیں گے یہ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ یہ تو ان کلمات کا بھی دفاع کرتے تھے تمہارے سے انہوں نے قرآن ادیس کہاں سے ماننا ہے تو یہ بیسیکلی آپ اس پرابلم کو سمجھیں یہ پورا مقاتب ہے اپنا سیکنڈ سوال کرنے سننی ہے سب بولتا ہے لو ہم لوگ سننی ہے جب یہ سوال جو آتا ہے جو محمد سلان صاحب تھوڑی سی بات پر کوئی بات آتا ہے تو سر کاٹنے پر ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی اپنا نام کو کلنا پڑھا ہے تو کسے بکست دیا جائے گا کیا چیز ہم لوگ مسلمان ہیں کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے گلت تو ہم لوگ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی مسلمان ہو کر اپنا کلنا پڑھا ہے تو کیسا ہم چھوڑ دیں گے ہم نے تو آپ کے سامنے کہہ دیئے مجھے بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا بڑا جرم ہے یا اللہ کو گالی دینا بڑا جرم ہے آپ کے نزدیک مجھے یہ بتائیے آپ تو مجھے یہ بتائیں اللہ کو ہاں تو اس وقت پہنے دو عرص دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں قرآن تو اسے گالی کہتا ہے اللہ کہتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان دعو لرحمنی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا تو اللہ کو تو کرسٹنز گالی دے رہے ہیں تو ہم نے برداشت کیے ہوئے ہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیے مشکل کشاہ حاجت رواہ تو اللہ ہے جب کوئی کسی مرے وے بابے کو پکارتا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھرا رہے ہیں یہ تو اللہ کو گالی دے رہے ہیں اس سے بڑی اللہ کو کیا گالی ہوگی کہ کوئی کہے کہ مجھے فلان پیر نے بیٹا دیا ہے یہ آپ سن رہے ہیں نا دنیا میں یہ سنتے ہیں نا آپ پیر نے بیٹا دیا تو جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کتنوں کو آپ نے شہید کیا ابھی تک مجھے بتائیں آپ برداشت کیے ہوئے ہیں نا ان کو ابھی تک تو آپ نے کسی مزار پہ جا کے بامنی پھوڑا لوگ الانیاں جا کے کہہ رہے ہیں اجمیر والے سے مانگ رہے ہیں داتا دربار سے مانگ رہے ہیں ڈریکٹ بابوں کو پکار رہے ہیں تو آپ نے تو بامنی نہ پھوڑ دیا برداشت کر رہے ہیں نا تو اللہ کو گالی دینا بھی ہم برداشت کر رہے ہیں بھئی ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ سامنے رکھیں گے تو ابھی بھی ہم برداشت کر رہے ہیں شرک ہو رہا ہے دنیا کے انتر مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں کافر بھی شرک کر رہے ہیں اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں کیا کریں بام تو نہیں پھوڑ سکتے کتنے ایٹھیسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں ان کو مارنے کے لئے تو انہیں دوڑ پڑیں گے یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے آل اے ڈی آپ بھی برداشت کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جزا کرنا دو سوال ہو گیا جی نیسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ دانش بھائی ہیں اسلام علیکم دانش بھائی کہاں سے آپ اپنا مائک آرمیوٹ کریں لائیو ہیں سوال کریں اپنا جی والیکم السلام میں انڈیا سے ہوں اور اسلام علیکم علی بھائی انڈیا سے ہوں انڈیا سے میں گھڑکاؤں سے ہوں ہریانہ جی جی اپنا سوال کریں جی میرا سوال تہارت سے ریلیٹڈ ہے جی جی اگر مدی کے بارے میں جانا تھا اگر کسی کے انڈر گارنمنٹ پہ پہلے سے مدی کے قدرات لگے ہوں اور اس کو پتا نہیں ہو اور اس نے نماز پڑ لی تو کیا نماز ہو جائے گی اور اگر کسی کو نہیں نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی دوسرا سوال کریں لیکن کسی کو اس کو پتا نہیں ہو جی نہیں میں نے سوال سن لی ہے نا میرے پھائی تب ہی آپ کو جواب دیا بعد میں پتا چل گیا نا اگر اسے مرتے دم تک نہ پتا چلا قیامت والے دن پتا چلا پھر اس کی نماز ہو جائے گی دنیا میں پتا چل گیا تو نماز نہیں ہوگی جی نیکس اور دوسرا سوال استینجہ سے ریلیٹڈ ہے جیسے ودو میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک مود میں ودو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں زیادہ پانی کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اسی طرح استینجہ کرنے کے لیے کچھ ایسی ہاتھ ہے پھر کیسے پتا کریں کی واس واسے ہیں کی زیادہ دیر لگ رہا ہے استینجہ کرنے میں کیسے مطلب نہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں اگلے زمانوں میں استینجہ سے پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے اس کی وجہ سے پانی بہت کم استعمال ہوتا تھا جس کی آج مورڈن فارم آپ ٹائلٹ پیپر کہہ سکتے ہیں اگر ٹائلٹ پیپر یوز کیا جائے تو پھر پانی کم مقدار میں استعمال ہوگا تو اگر صرف پانی کو یوز کریں گے تو ظاہر ہے وہ پانی تو زیادہ استعمال ہوگا جب تک مکمل طور پر گندگی یا چکنائی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک تو آپ کا استینجہ مکمل نہیں ہوگا تو اس میں کوئی لیمیٹ نہیں آئی ہے جب تک مکمل صفائی نہ ہو استینجہ آپ نے کرتے رہے ٹھیک ہوگی جی دیارہ دیارہ دیارہ